میاں جمیل برکس کمپنی پر بڑی واردات کمپنی کے منشی سمیت دیگر ملازمین سامان اور نقدیل اولے جبکہ مالک میاں جمیل کا لائسنسی پسٹل بھی غائب میاں جمیل کے مطابق چوری کرنے والے دائم اقبال عامر اشرف عثمان وغیرہ عرصہ دراز سے ان کے بھٹا پر ملازمت کر رہے تھے یہ مزید جانتے ہیں علی اکبر اوان کی اس رپورٹ میں لاہور میاں جمیل برکس کمپنی پر بڑی واردات کا انکشاف ہوا بٹا ملازمین دائم اقبال عامر اشرف دیگر ملازمین کے ہمراہ بٹا کیش ریکووری سات لاکھ نقد سات لاکھ کے قریب انٹے اور بٹا مالک میاں جمیل کا لائسنسی پسٹل لے اڑے جبکہ واردات کرنے والے ملازمین عرصہ دراز سے بٹا پر ملازمت کر رہے تھے دائم اقبال بٹا منشی اور بکیا ملازم دیگر ذمہ داریوں پر فائز تھے لیکن پیسے کے لالا چور ہوس نے آخر ان کی نیت خراب کر ڈالی ملی بگس سے سات لاکھ انٹ اضافی لڈنگ کے ذریعے غائب کی اور جب بٹا مالک میاں جمیل کو شک ہوا تو ان پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی جس کا پتا چلنے پر ملزمان لائسنسی پسٹل اور سات لاکھ ریکووری کیش نقدی لے کر فرار ہو گئے جس پر بٹا مالک میاں جمیل نے تھانہ رائیونڈ سٹی پولیس سے رجوع کر لیا فوری کاروائی کے منتظر میاں جمیل نے عالی حکام سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین اشواق عمد کے ساتھ علی اکبر آوان لہو جو آپ کے ملازمین نے آپ کے ساتھ ہے واقعی اصل میں ایسا ہے کہ یہ دائم اقبال تھا جو اشرف تھا اور عمر تھا ان کے ساتھ میں میرا پرانا کاروبار میرے ساتھ یہ کر رہے تھے یہ دائم اقبال منشی تھا اور یہ اشرف اور جو عمر ہیں یہ گاغ بغیرہ لے کے آتے تھے کو کچھ لے لیتے تھے مارے سے تو سلسلہ چلتا رہا بہت اچھا مرہا اس کے بعد یہ دائم اقبال ہو رہے بغیرہ اشرف بغیرہ ہو رہے آمر مل گئے ہیں آپس میں اور یہاں کو مزدور لوڈنگ کرنے والے کو تین چار تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ساری ملی بغد کر کے اور بٹھے سے نہ لوڈنگ کی پرچی کم بنانی ہے اور لوڈنگ زیادہ کروا دینی ہے وہ کرتے رہے ہم تو مطلب یہ بہت بڑا بروسہ تھا کہ کوئی سارا کام ہی دائم اقبال کے اوپر ہی تھا تو جب ہم نے تھوڑا سا ان کے اوپر نظر کڑی کی ہے نظر کی ہے تو اس نے نہ پتہ چلا بھی کوئی خیرہ پھری کر رہے تو جب دیکھا ہم نے شک ہو گیا ہمیں دین سے بات کی ہم نے تو انہوں نے بتایا ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے دیکھ لو انہوں نے کبھی ہمیں ریجسٹروں کا صاحب دو جو میرے ایک سٹراغ ریجسٹر ہوتا ہے اس کا حساب نہ ہو اور ہمیں بتاؤو بھی کتنا سٹراغ سیل ہو گیا اور کتنا بکایا ہے انہوں نے صاحب دینے کے بھی جائے نا تھوڑا سا ایسے اسے کرتے رہے دو دن دیتے ہیں یا آج دیتے ہیں کال دے ٹال مٹرول کرتے رہے ہیں تو ایسی ایک دن میری ریجنٹ امونٹ آئی ایسی نگت سیل تو ماری اختریت آتی رہتی باز جنلا کے دس لاکھ بیس لاکھ آتی جاتی رہتی ہے اینٹوں کی اینٹوں کی ایک ہمارا سیل میں آنا ہے وہ ادھر سات لاکھ رفعہ کی مونٹ جمع کروا گئے کیا ہے اور اسی رہا دیتے ہیں دائم کی رہش بھی ادھر بچے کے اوپر تھی اور اسی رہا دیتے ہیں دائم کے بعد بچے سے باب کیا ساری یہاں رہس بزیر تھے اور دائم کے بعد جانے کے بعد ایک دن بعد دوسروں سے بات کی ہے وہ کدھر گیا دائم Kai ادھر گیا جاتی ہیں یارہ جارہ فون بند ہے اور اس کے بعد اشرف سے بات کی ہے آمر سے بھی کی ہے یہ بھی سارے دو دن تین دن بعد سارے یہ بھی بائد گئے گائب ہو گئے ہم نے اس کے بعد پھر سٹاگ ریجسٹر اپنا دیکھا ہے دوسرے منشی کو بٹھا کے تو تقریبا ہمارا سات لاکھ اینٹ جو اس میں سے کم تھی کتنی مالیت بنتی ہے تقریبا ہماری کو اسی پچاسی لاکھ کے قریب قریب اس کی مالیت بن جاتی ہے اس میں نا کچھ چیز مدلہ کوالٹی ہوتے ہیں کوئی گڑکی آتی ہے ماری کوئی اول ایٹ آتی ہے کوئی دوم آتی ہے مختلف ریٹ ہے ان کے وہ جب کوئی سامنے بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ لہذا لہذا ریٹ نکال کے بتا دیں گے تقریبا اسی پچاسی لاکھ کی مال بنتی ہے جو سات لاکھ لے گیا ہے وہ ہی لہذا ہے سات لاکھ نقضی مال آئی تھی ماری نقضی ماری سے کیش آیا تھی ذرا وہ لے گیا ارجینڈ مال آئی وہ لے کے نکل گیا اس کے علاوہ انہوں نے ایک میرا پسٹل چوری کیا ہوا ہے دیوی کے بعد وہ آپ نے یہاں پر رکھا ہوا تھا میں نے اپنی فاظت کے لیے رکھا ہوا تھا میرے پاس وہ ایک برد میرے ساتھ ڈکیٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد مجھے فیر لگا اس کے بعد پھر میں پسٹل دفتر میں رکھتا تھا اپنے پاس رکھتا تھا افاظت کے لیے افاظت کے لیے کبھی میں بٹھے ہوئی راز کو رکھ جاتا تھا تو دائیں کے بعد میں میں پسٹل چوری کر لیا جس کا مجھے اس کے اوپر شک بسا پہلے بھی اس کے بعد نے انہوں گھر کہیں کوئی نمیش کی ہے پسٹل کی اور اس کے بزیجے نے اس کو نیٹ کے اوپر ڈال دیا علی اس کا نام ہے نیٹ کے اوپر ڈال دیا جو کی فوٹو مارے سامنے تصویر بھی مارے پاس اس کی اب ہے اچھا وہ ویڈیو آپ کے میں موجود ہے دائم قبال کی ویڈیو بھائی کی ویڈیو موجود ہے اس کا بھائی کا نام ہے منیر اس میں آپ کا پسٹل ہے ہاں میرا پسٹل ہے اس کی وہ نمیش کر رہا ہے میرا لسنسی پسٹل ہے جی ایسا تو کوئی نمیشو نہیں ہے تو ماری دادرسری کی جائے مارا بہت انہوں نے نقصان کیا ہے یہ تو تقریباً چار پہج ماہ پہلے کیا ہے میں تو بیمار آدمی میرے تو سات آٹھ پریشن ہو گئے ہیں پہلے کی جس کی وجہ تو میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ تھانے بھی نہیں جا سکا کسی سے بات بھی نہیں کر سکا اور ان کے رشت اور اثر افتر روح کے کیئے ہیں تو انہوں نے بھی تمکینیں دیں ہیں ہمارے ساتھ مجلے کو اچھی مقابل نہیں کیا جائے اسلا کی مقابل کی ہے جس کے ساتھ بھی ایسے کر دیں گا ہم ایسے کر دیں گے جو ہم اس کے لئے سموچ سے آپ کو طریقہ اچھی ہوئی ہے اللہ حکام سے کیا افسران سے کیا ہوئی ہے ہم اللہ حکام سے پیل کر دیں گا مارا جو ہے نقصان ہوا ہے مارا نقصان واپت لوائے جائے میرے بانی کر کے مارے ساتھ دادرسی کی جائے ایسا جو صاحب ذریع ماری یہی پیل ہے لگی رہنما میاں جمیل مہنوال نے نواز شریف کی واپسی کے بعد مرک میں ترقی اور خوشحالی لانے کو یقینی قرار دے دیا مرک میں ترقی اور خوشحالی صرف نون لیگ ہی لاسکتی ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئے جانتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی مطلب واپسی کے حوالے سے جو استقبال ہوا ہے وہ جنہ غفیر کو دیکھ کر والیانہ استقبال کو دیکھ کر عوام کے کٹ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور آنے والا وقت میں عوام کے ساتھ ہے اور عوام کی بڑی امیدیں دکھائی دے رہی ہیں کیا امید تو یہ رنگ بھی لائیں گی یا لوگوں کے امیدیں پھر جو ہے مایوسی ہوگی لوگوں ہیں انشاء اللہ پہ خیر کرے گا میاں صاحب تشریف لائے باہر سے چار سال بعد آئے ہیں تو دیکھو نو لاہور میں پورے پاکسان سے اتنی دنیا آئی ہے کہ دو دو تین تین کلومیٹر سے دنیا سمبالی نہیں ہے اتنی وہاں مجھے کٹھتے ہوئی ہے ایسا تو نظر آ رہا کہ بہت رگل آئے ہیں دیکھو چاریس روپے پٹرول بھی نیچے آگیا ڈیدل بھی نیچے آگیا پہتی چاریس روپے گھی بھی نیچے آگیا اچھی نی بھی نیچے آگئی تو انشاءاللہ اللہ پہ خیر کرے گا میاں صاحب جب قدم رکھا جتنا کش ہوگا تھا اس کے باگے تو بہت کش ہوگا انشاءاللہ تو ہم میاں صاحب کے ساتھ اللہ حضرت کرم سے میاں صاحب کے آنے سے تو بہت رنگ لائے ہیں انشاءاللہ اللہ پہ خیر کرے گا تو آگے انشاءاللہ دیکھو نا تین چار ساتھ جنہوں کو منت کی ہے پیدا کتنی میں گئی پڑ گئی ہے کتنا نقصان ملکوں کہیں ہیں ایکین بھی یہ نہیں لگا سکے ایکین بھی کہیں لگی اور جہاں کھٹا پڑ ہے تو اس کے کھٹا بڑا ہو گیا بہت کچھ چھوٹا نہیں کسی نے کیا تو ایسا نقصان تو بہت جیسا ملک میں ہوئے ہیں جب میاں صاحب سے بہت مذہب ہے کہ اچھے دیکھنا سب کچھ گاؤں میں پان رہے سے نالیاں بانے تھی سونگ لگ رہے تھی پیسی پیری تھی تو ملک صاحب کیا بہت شہنہ اکبال کیا بھی اور تھکتے بھی رہے گے اور میاں صاحب کے ہم دل 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 جہان سے ساتھ ہیں تو مہرے میاں افضل صاحب ہیں این ایم این صاحب ملک حفظ صاحب ملک صاحب تو انشاء اللہ ان سے بھی پیان کرتے ہیں انہوں کے ساتھ بڑے ہم تو انشاء اللہ ان کے فرلقوں نے ساتھ شہنہ بی شہنہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں میاں صاحب کے پارٹی پڑی ہے انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ ہیں فروغ علیہ محمد نے ہیں نون کے ساتھ ہیں مکیاں نواشر صاحب جنہ پاکستان جنہ پاکستان جنہ پاکستان جنہ پاکستان اپنی دیکشن کی آمد آمد ہے کیا دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہے کس لیکشن ہے؟ انشاءاللہ اللہ حضرت پاکستان مسلم لی کے ساتھ تھو تقیبن سارا ملک کھڑا ہوا ہے لی کیونکہ پہلے تو آپ سب دیکھ رہے ہیں پہلے ملک میں کیا ہوا ہے کچھ کام نہیں ہوا کسی قسم کا نیو سواہ میں نہیں ہے کہ تو کچھ نہیں ملا تو ایتن تو ساری باہم اللہ علیہ وسلم میاں صاحب کے ساتھ ہے شاندہ میں شاندہ ہمیں کھڑے ہیں اللہ علیہ وسلم دو تیاری ایک صریعت ملے بیلکل دو تیاری ایک صریعت ہے انشاءاللہ صاحب ملے گی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے پانکستان مسلم دی گنون کے ساتھ میں تقریباً کم سے کم مجھے پینتی سار ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف پنجاب چودھوی مجاہد محمود سے بکورا یونیورسٹی میں فلسطین کے ساتھ اظہار یک جہتی اور اسرائیل کے بہیمانہ مظالم کے خلاف ایک ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں انتظامی سٹاف، اساتزہ اور طلبان شرکت کی یہ ریلی ایمپلائز اسوسییشن اور اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کے اشتراک سے منقض ہوئی ریلی کے شرکانے بینرز اور پلیکارداز اٹھا رکھے تھے جن پہ فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف نارے درج تھے ناروں اور تقاریر کے ذریعے شرکا نے امن، انصاف اور مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا اس موقع پر فضائی فری فلسطین کے فلک شگاف ناروں سے گون جو کی شرکا نے اسرائیل کے جھنبے کو بھی نظر آتش کیا اور مسلم امہ اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ فلسطین کے پر امن حل تک اسرائیل کا بائیکارٹ کریں ریلی میں مختلف انتظامی افسران اور اساتزہ نے تقاریر بھی کی جن میں غزہ پر اسرائیلی افواج کے مظالم کی منظر کشی کی گئی اور وہاں پر فلسطینی عورتوں اور بچوں کی نسل کشی کے فیف اور رکنے کے لیے اقوام تہہدہ اور عالمی میڈیا سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ریلی کیا اختتام اس دعا اور امید کے ساتھ ہوا کہ اوکارا یونیورسٹی کی ایک آوش مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک سن میل ثابت ہو اور زبان خلق سے مظلوموں کی داد رسی ہو سکی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے چیف ریپورٹر مقباد شاہ سے ایڈم سیٹر ایم سیل ڈی سی رافیا ہیدر کی ہدایت پر کلا کالونی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ اپریش بازار موجود تجاوزات بھاری مشینری کے ساتھ ختم کروائیں آپریشن زیر نگرانی ایسی مادل تاہے صاحب زادہ یوسف اور سہیل گوندل زیور گل برک نے کی آپریشن میں دو سو شیٹ اور تھلے توڑے گئے ڈسٹرک سامان قبضہ میں لئے گئے